ہیں اتنی ہی گیس کی بعض مرتبہ دگنی سے بھی زیادہ گیس کی قیمت ادا کرتے ہیں جو ایک غریب آدمی دیتا ہے اتنی گیس استعمال کرنے پہ تو یہ دوسرا طریقہ ایک آر تھا جس کے ذریعے ہم نیچے لے کر آئے قیمت مگر جو سب سے اہم اعلان میں آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہر سال ہر سال پاکستان میں ڈرائی آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ پچھلے سال میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ لائنے لگ گئیں اور پیٹرول پمپوں کے اوپر سے پیٹرول نہیں مل رہا وہ کہہ رہے ہیں ہماری ال سی نہیں کھل رہی ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے زخیرہ اندوزوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ زخیرہ اندوزی کریں کیونکہ ہماری جب پرائس بڑھنے کے قریب آتی ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی تیل کی تو وہ زخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے زخیرہ اندوزی کا توڑ پیش کر رہا ہوں ہم ایک نئی پالیسی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے بانڈڈ ویر ہاؤس اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی بھی ایسی کمپنی جو حلال کا کام جائز کام لیگل کام تیل کی ٹریڈنگ کی کرتی ہے وہ کمپنی اب پاکستان میں آ کے اپنے سٹورج بنائی گی پاکستان میں پہلی بات پاکستان میں ذرہ مبادلہ آئے گا دوسری بات پاکستان کے اندر سٹورج بڑھے گی تیسری بات کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہوگا جب پاکستان میں ہزاروں ٹن یا لاکھوں ٹن کی صورت میں ہماری جو سٹورج فسیلٹی ہے اس میں تیل نہ ہو تو پہلے یہ جو یہ جو آہ آہ اجازت تھی یہ صرف آئل مارکٹنگ کمپنیوں کو تھی آپ کے پٹرول پمپ والی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں صرف وہی پٹرول لاسکتی تھی اب کوئی نہیں لاسکتا تھا اب کوئی بھی دنیا کی بڑے ترین ٹریڈرز جو ہیں وہ پاکستان میں آ کر تیل لاکر پاکستان کے پورٹ کے اوپر کراچی میں یا بانڈڈ ویر ہاؤس آپ کو تو معلوم ہے بانڈڈ ویر ہاؤس پورے ملک میں ہوتے ہیں تو ان بانڈڈ ویر ہاؤسز کے اندر لاکے اپنا تیل سٹور کر سکتی ہے تاکہ کسی بھی وقت اگر پاکستان میں تیل کی کمی ہو کسی بھی وقت جو ہر سال ہوتی ہے جب بھی قیمت پڑھنے لگتی ہیں تو وہ زخیرہ اندوز روک لیتے ہیں مال اب کیسے روکیں گے اب تو لاکھوں ٹن جو تیل ہے وہ موجود ہوگا پاکستان کے اپنی سٹورج فسیلٹیز میں جس میں کسی بھی وقت چھوٹے چھوٹے پٹرول پمپ والے جو سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ جائیں گے اور وہاں سے تیل خرید کر اپنے پٹرول پمپ چلا سکیں گے یعنی وہ جو کچھ لوگوں کی اجارہ داری تھی وہ اجارہ داری ختم کر دی گئی ہے تو اب پاکستان میں کوئی بھی ایسا وقت ہم آنے والے وقت میں نہیں دیکھ رہے جب پاکستان میں تیل کی شورٹیج ہو اور کبھی بھی آپ کو لائنیں نظر آئیں پٹرول پمپوں کے باہر دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ہم باہر سے پٹرول لاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جب ذرا ہماری کوئی ذرہ مبادلہ کی صورتحال سخت ہو تو ہماری لسی کنفرم ہونے میں پرابلم آتی آپ نے کئی دفعہ میرے سے یہ سوال بھی پوچھا کہ جی لسی کنفرم نہیں پی ایس او کی ہو رہی فلان کی لسی نہیں کنفرم ہو رہی آپ سوال پوچھتے ہیں اب اس سٹورج کے ذریعے لسی کنفرم ہونے کی جو مسیبت تھی اس کا حل تلاش کر لیا گیا ہے کیونکہ بین الاقوامی کمپنیاں جب یہاں پر آئیں گی تو یہاں پر ریجسٹر ہوں گی یہاں پر ریجسٹر ہوں گی تو یہاں پر اپنے بینک اکاؤنٹ کھولیں گی اب جب ایچ بی ال کا بینک اکاؤنٹ ہوگا اس کا جس نے تیل بیچنا ہے اور یو بی ال کا اکاؤنٹ ہوگا یہ ایم سی بی کا اکاؤنٹ ہوگا یا بینک کلفلا کا اکاؤنٹ ہوگا اس کا جس نے تیل خریدنا ہے تو کنفرمیشن والی بات تو ختم ہو گئی نا بین الاقوامی جو ال سی کی کنفرمیشن کے آٹھ دس دس ڈالر جس کا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑتا ہے بکوز وہ ال سی کانفرمیشن کے پیسے جو ہیں وہ قیمت میں تیل کیا جاتے ہیں تو اب جب لوکل بینکوں کے ڈالر اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوگی یا رپوں میں ٹرانزیکشن ہوگی تو جو ال سی کی قیمت جو لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے وہ ال سی کی قیمت ختم ہو جائے گی تو دو چیزیں ہو گئیں پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی وہ زخیرہ اندوزوں کی اجارہ داری جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے کسی بھی وقت پاکستان میں لاکھوں ٹن تیل جو ہے وہ موجود ہوگا دوسرا جو ال سی کی قیمت ادا کرتے ہیں آپ کیونکہ ال سی کنفرم نہیں ہوتی اس کی وہ بینک اضافی قیمت مانگتے ہیں جب لوکل بینک ہوں گے ان کے لوکل ڈالر اکاؤنٹ ہوں گے یا لوکل روپے کے اکاؤنٹ ہوں گے تو وہ جو اضافی بوجھ غریب آدمی پر پڑتا ہے ال سی کی قیمت کا وہ بھی ختم کر دیا گیا تیسرا ابھی تو ہم صرف ڈالر میں تیل لا سکتے ہیں اب جہاں پہ جب لوگوں کے زخیرے موجود ہوں گے یہاں پہ سٹوریج موجود ہوں گے تو اب چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو ہیں ان کی مرضی بیچنے والے کی مرضی خریدنے والے کی مرضی کسی نے سو ٹینکر خریدنے ہیں کسی نے ہزار ٹینکر خریدنے ہیں وہ بے شک روپوں میں پیمنٹ کرے یا بے شک ڈالر میں پیمنٹ کرے تو وہ ڈالر کا بھی جو بڑا بوجھ ہے وہ کم قدرے کم ہو جائے گا وہ رسپانسیبیلٹی چلی جائے گی ٹریڈر کے اوپر بین الاقوامی جو ٹریڈر ہیں کہ وہ اپنے ڈالرز کا انتظام کریں تاکہ جب انہوں نے اپنی پیرنٹ کمپنی کو واپس پیسے بھیجنے ہو تو وہ ڈالر کی شکل میں بھیج سکیں تو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی نمبر ایک اس نئی پالیسی کے ذریعے جس کو ہم بانڈڈ ویئر ہاؤس پالیسی کہہ رہے ہیں اس کے ذریعے نمبر ایک زخیرہ اندوزوں کی کمر توڑ دی گئی ہے اب کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تو ابھی شپ آ رہا ہے میں نے تو ابھی آرڈر دیا ہے میری تو ابھی ال سی کنفرم نہیں ہو رہی اب ہمارا ریگولیٹر اس کو کہہ سکتا ہے کہ فلان جگہ پہ تیل پڑا ہے بیٹا اگر آپ نے نہیں اپنی رسپونسیبیلٹی پوری کی جو بیس دن کی آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ آپ نے بیس دن کا ہر پٹرول پمپ کمپنی نے ہر بڑی آئل مارکٹنگ کمپنی نے بیس دن کا زخیرہ رکھنا ہے تو وہ جو ہی وہ ہیلے بہانے کرتے تھے کہ ہمارا جہاز آ رہا ہے ہماری بکنگ ہو رہی ہے ہماری ال سی نہیں کھل رہی اب پاکستان کی پورٹ کے اندر فیصل آباد میں لاہور میں ہیدر آباد میں ہر جگہ پہ بانڈڈ ویئر ہاؤزز کے اندر تیل پڑا ہوگا اور اسی وقت ان کو کہا جائے گا کہ آپ وہاں سے جائیں اور خرید کر لے ہیں یہ جو آپ کے ہیلے بہانے اب نہیں چلیں گے تو پاکستان میں انشاءاللہ اب آنے والے وقت میں ڈرائی آؤٹ نہیں ہوگا نمبر ایک نمبر دو جو اضافی قیمت تھی جو ال سی کی کانفرمیشن کی قیمت جو تیل کی قیمت میں ڈلتی ہے اور پھر آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے اس کا بودھ جو ہے وہ کم ہو گیا یا ختم کر دیا کیونکہ اب ہر آنے والے ٹریڈر کو پاکستان کے اندر اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا جس کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوگی نمبر تین وہ جو آپ صرف ڈالر میں ٹرانزیکشنز کرتے تھے اب کچھ ڈالر میں ٹرانزیکشنز ہوں گی کچھ رپوں میں ٹرانزیکشنز ہوں گی تو ہمارے ذرے مبادلہ پہ بھی بوجھ کم ہوگا یا کم از کم اس کا جو وقت ہوتا ہے ادائیگی کا اس میں فوری طور پر ڈالر کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے کرے گا تو یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا وزیر آزم نے ہمیں ہدایت کی تھی آج عید کا وقت ہے آپ کے سامنے کچھ امید کا پیغام بھی لانا چاہیے سارا دن سیاسی لے دے تو ہوتی رہتی ہے کبھی پتا چلتا ہے کہ عمران خان صاحب ناراض ہیں کبھی پتا چلتا ہے کہ تحریک سربرا جو ہیں وہ امریکہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کبھی پتا چلتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی منتے کر رہے ہیں کہ مجھ سے بات کر لو کبھی پتا چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا تو میں نے کہا یار اس گفتگو کو چھوڑیں عید کا دن نے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں تو جب وہ ذرا ذہنی سکون میں آئیں گے کچھ مطانت آئے گی کچھ انا کا بھوت جو ہے وہ اترے گا تو خود ہی پھر ملک کے حالات سیاسی بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن اس وقت جو بھی پی ٹی آئے کر رہی ہے اس کے ساتھ اس کے باوجود یا اس کے خلاف ہمیں سب پہ مقرر ہے کہ ہم لوگوں کو امید کا پیغام دیں آجید کا موقع ہے میں وزیراعظم کے بحاف پہ آپ کے سامنے یہ پیغام لانا چاہتا تھا اور ایک اضافی بات بھی آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ روس کا تیل کی دوسری شپمنٹ پاکستان پہنچ گئی ہے تو وہ آپ کو یاد ہے کہ پہلے انہوں نے کہا یہ معایدہ ہمارا تھا پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا معایدہ ہے بھائی یہ تو جب پتا چلا کہ معایدہ آپ کا نہیں تھا تو انہوں نے کہا انہوں نے جو معایدہ کیا وہ تو معایدہ ہی نہیں ہے اس پہ تو تیل آئی نہیں سکتا پھر تیل چل پڑا وہاں سے تو انہوں نے کہا کہ یہ تیل چلا تھا کہاں گیا ہے یہ کبھی نہیں پہنچے گا پاکستان یہ سب جھانسہ ہے پھر تیل پہنچ گیا پھر انہوں نے کہا پہنچ تو گیا ہے یہ تو ہماری ریفائنریز میں چلی نہیں سکتا اب وہ چلنا شروع ہو گیا پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو اس سے فرنس وائل اتنا بنے گا کہ ملک برباد ہو جائے گا تو ملک برباد بھی نہیں ہوا تو آج دوسری شب بھی آ گئی ہے تو انشاءاللہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک طرف سے روس کا تیل آئے گا ایک طرف سے آپ کو آزربائی جان کی ڈیل کا پتہ ہے کہ سستے گیس کی ڈیل جو ہے ہم آزربائی جان کے ساتھ کر کے آئے ہیں تو ایک یا دو مہینے میں جیسے سردیاں قریب آئیں گی سستے تیل کا ایک کارگو ایک شپ یعنی ہر مہینے آزربائی جان ہمیں دے گا ہر مہینے دے گا ہماری مرضی ہم لیں یا نہ لیں اگر ہمیں ان کا بھاؤ سمجھ آئے تو ہم لیں ورنہ بغیر وجہ لکھے ہوئے ہم ان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں کبھی آپ نے ایسا معایدہ دیکھا ہے کہ ایک سستی گیس آپ کو کئی سے ڈھونڈ کے ہر مہینے دے گا اور دوسرے فریق کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ بغیر وجہ لکھے اس کو ریجیکٹ کرتا جائے جب اس کے ضرورت ہو جب اس کو بھاؤ سمجھ آئے جب اس کے پاس ذرہ مبادلہ ہو جب دیگر تمام انرجی کی جو وسائل ہیں ان سے سستی وہ ہو جب بین الاقوامی سطح پہ جو ان کے ٹریڈنگ ہاؤزز ہیں ان میں جو تیس دن کی ٹریڈ ہو رہی ہے اس سے بھی سستی ہو جب اس دن جتنی بھی ٹریڈز رپورٹ ہو رہے ہیں ان ٹریڈ سے بھی سستی ہو تو خرید لیں گے ورنہ نہیں خریدیں گے تو سستہ تیل کا بھی انتظام کر دیا سستی گیس کا بھی انتظام کر دیا یہاں پہ جو ڈرائی آؤٹس ہیں ان کو بھی ختم کر دیا ڈرائی آؤٹس کی اضافی قیمت جو ال سی کی اس شکل میں آپ کے سامنے آتی تھی اسے بھی ختم کر دیا گیا ذرہ مبادلہ پہ جو بوجھ پڑتا تھا اسے بھی کم کر دیا گیا تو ایک ایک کر کے آپ کے تمام وعدے جو آپ سے کیے تھے وزیراعظم نے وہ پورے کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ جانے سے پہلے یہ کمپلیٹ پرفارمنس آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جس میں تمام چیزوں کا جائزہ تنقیدی جائزہ لے کے میں خود آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اویلیبلیٹی پوری کی انرجی کی ہم نے کیسے افورڈیبلیٹی بڑھائی افورڈیبلیٹی بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو پر بوجھ نہیں ہے یہ مت سمجھ لیجئے مگر ہم اس کو بتدریج کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیسے ہم رینیوبل انرجی کے ذریعے جس طرح وزیراعظم نے دس ہزار میگا وارٹ کی شمسی توانائی کے چار پروگرام کا کی اناؤنسمنٹ کی ہے اور ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہماری تمام تیل کی کمپنیاں جو بڑی بڑی ہیں جو اس وقت پیٹرولیم کمپنیاں ان کو رینیوبل انرجی کمپنی یعنی انرجی کمپنی کی طرف ان کو ان کا راستہ بدلا جائے تاکہ وہ گرین ہائیڈروجن اور گرین امونیا اور رینیوبل انرجی کی طرف جائیں تو تینوں وعدے انشاءاللہ پورے کریں گے جانے سے پہلے آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے اور پورے ایک ڈیر سوا سال کا جو تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے بہت بہت شکریہ یہاں بہت شکریہ ہے کہ آپ نے بری دوبارہ پرس پانسنس کی ہے تیل آ بھی رہتیل جائے گی ہے غریب آدمی کا جو مصنع ہے وہ ہے کہ سولے میں گیاس آ رہی یا نہیں آ رہی گرمیوں کا یہ حالات ہیں کہ دو گھنٹے دن میں گیاس آ رہی گرمیوں میں پیٹرول اتنا میکبہ ہو چکے کہ لوگ مانٹو پر بیس کے سائلوں میں آ گئے ہیں صرف عام آدمی کی حالات کا بہتر کریں گے جانے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے دیکھیں یہ پوری سردیوں میں ہم نے آپ کے سامنے ایک وقت کا وقت رکھا تھا کہ صبح تین گھنٹے شام کو تین گھنٹے دو پہر کو دو گھنٹے اور یہ جو اس کی انفوسمنٹ تھی وہ میں خود کرتا رہا ہوں سیکٹری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تو اگر اس وقت کہیں آپ سمجھتے ہیں یہ پچھلے دنوں جو سائیکلون پاکستان کی طرف آیا ہے اس میں ہمیں اپنے ایک ہمارا ال ان جی کا جہاز لگ نہیں سکا اور کچھ دیر کے لیے ہمیں اپنا جو جہاز ریسیو کرتا ہے ال ان جی اس کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑا اس کی وجہ سے تھوڑا سا پریشر بڑھا کیونکہ بجلی والوں کو گیس دینے کی اشد ضرورت تھی تو ہم نے تھوڑی سی تنگی انڈسٹریز کو بھی آئی تھوڑی سی تنگی جو گھریلی سارفین کو بھی آئی لیکن ہم نے کوشش کی اس کو منیج کرنے کی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا ابھی اس کا آفٹمات چل رہا ہو میں انشاءاللہ آپ کی اس بات کے بعد کلی عید والا دینا ہے اگر کوئی ہوئے ہمارے یہاں پہ ایسن جی پیل میں میں لاہور میں ہوں کیونکہ تو کلی ورنہ پر سو چوت میں جانے سے پہلے اس کا پورا جائزہ لے کے اگر اس میں کوئی بھی کسی جگہ پہ جھول آ رہا ہے تو اس کو حل کر کیا جائے گا اور قیمتوں کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا یہ جتنی چیزیں میں آپ کو سستا تیل جو روس سے لارہے ہیں اسی وجہ سے لارہے ہیں کہ تھوڑا سا وزن لوگوں پہ کم ہو یہ جو سستی گیس لانے کی کوشش کر رہے ہیں آزربائی جان سے اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اوپر بوجھ کم ہو یہ جو آج آپ کے سامنے میں نے اگرچہ آپ کی بات ٹھیک ہے لوگوں کو ایل سی ویل سی سے کیا مگر سمری تو اس کی یہی ہے نا کہ جو اضافی قیمت چاہے تھوڑی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ لوگوں پہ کم کی جائے تو ہر لحاظ سے کوششیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اوپر بوجھ کم ہو اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے لاہور میں وزر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصادق ملک کی پریس کانفرنس آپ نے